بحار سے لے کر دیش کی راجنیتی میں ایکٹیو چنال رنڈیتی کار پرشاند کشور سے ہماری خاص باتچیت آپ کو دکھاتے ہیں پرشاند جی سواگت ہے آپ کا پرشاند جی انٹیو کی شروعات میں آپ ہی کی ایک لائن سے کرنا چاہتی ہوں آپ نے ایک وقت پر کہا تھا کہ فیوی کول کو نتیش کمار کو اپنا برانڈ ایمباسڈر بنا لینا چاہیے کیونکہ وہ کرسی سے کچھ اس طرح سے چپکتے ہیں لیکن خبر تو یہ آ رہی ہے کہ پرشاند کشور کی ملاقات ہوئی ہے نتیش کمار سے کیا ایک بار پھر سے بحار میں پی کے پلس ان کے کی جوڑی بننے والی ہے ملاقات ہوئی کیا بات ہوئی دیلتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے فیوی کول کی جہاں تک بات ہے میں نے یہ کی سندر میں یہ بات کہی ہے کہ پچھلے دس سال میں بحار میں نتیش کمار جی دوارہ کیے جانے والا سرکار کو لے کر یہ چھٹما پریوگ ہے سب طرح کے جوڑ بنائے گئے راجنیتک جوڑ بنائے اور توڑے گئے ایک ہی جوڑ ہے جو ٹوٹا نہیں ہے وہ مکہ منتری کی کورسی اور نتیش کمار کا اس لیے میں نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے تھوڑی بہت برینڈنگ کی سمجھ ہے تو اگر فیوی کول والے لوگ ملتے ہیں میں ان کو کہتا کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کی طاقت جوڑے رکھنے کی اگر دکھانی ہے تو اس کے لیے نتیش کمار جی کو اپنا برینڈ ایمبیسڈر آپ بنا لیجے کیونکہ مکہ منتری کے کورسی اور ان کا جوڑ کا کوئی توڑ ابھی تک نہیں ہے جہاں تک میرے ملنے کی بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے میں جرور دو دن پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بیہار کے مکہ منتری بھی ہیں میں بیہار میں مئی سے ہوں اور تب سے کئی بار میری ان سے ملنے کی بات ہوئی میں مل نہیں پایا تھا تو اس کو آپ سمادھیک راجنیتک ششتہ چار ہی مانیے جہاں تک میرے اپنے اسٹینز کا سوال ہے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو سوال میں نے اٹھائے ہیں اس پر میں قائم ہوں جو راستہ میں نے خود کے لیے تیہ کیا ہے وہ اس پر بلکل قائم ہوں تو کیا مطلب ان کے سے آپ کی چائے ناشتے پر کیا بات چیت ہوئی موسم کے بارے میں بات چیت ہوئی یا آپ نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے غلط کیا آپ نے کچھ تو بات ہوئی ہوگی سر نہیں دیکھئے پہلی بات تو جو یہ لوگ کچھ بتا رہے ہیں کہ کوئی رات کے اندیرے میں ملاقات ہوئی ڈینر پہ بات ہوئی ایسی بات نہیں میں بقاعدہ افیشلی سی ایم ریجیڈنس پہ ملا سب کے سامنے ملا جو ان کا افیشل ریجیڈنس ہے وہاں پہ ملے ان سے ساڑھے چار بجے کہ آس پاس میری ملاقات ہوئی ڈیڑھ دو گھنٹے تک چلی انہوں نے اپنی بات نکی انہوں نے اپنی بات مجھے بتائی میں نے اپنی بات اور میرے دماغ میں جو بیہار کے بکاس کو لے کر یا بیہار کی استفیدتی کو لے کر پچھلے چار پانچ مہنوں میں جو میں گھوما ہوں میں نے جو دیکھا جو بات میں آپ سب کو کیمرے کی مادیتों سے بتائی میں نے اپنی اس کی بھی حالت میں میرے لیے اس سے پیچھے ہٹنا جیسے میں نے اگر دو اکٹوبر سے میں نے پدیاترہ سال برسے لنبی ایک پدیاترہ گوشت کی ہوئی ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوگا جن سراج کے جس اویان کو لے کر میں چلا ہوں اس میں کوئی پریورتن کی کوئی سنبھاورہ نہیں ہے ابھی آپ جب میرے سے بات کر رہی ہیں تب بھی میں چمپارن میں بیٹھا ہوا ہوں ان سے ملاقات کی میری بات پچھلے دو تیر مہینے سے تھی ہم لوگ کے ایک کومن مطر ہیں پاون برما جی وہ پٹنا آئے تھے اور انہوں نے بھی آگرہ کیا سمجھایا بھی بتایا بھی کہ بھئی مل لینے میں کوئی دکت نہیں ہے اس لئے جا کر مل کر آئے اس میں کوئی دکت نہیں ہے مطلب ملنے سے اس ملاقات سے کچھ نکلا نہیں یہی مانے پی کے ان کے کی جوڑی نہیں بن رہی ہے بیہار میں نہیں جوڑی کہاں بننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی بات رکھی میرے اور ان کے بیچ کچھ بات بھی بات پچھلے دنوں میں آپ نے سنی ہوگی ڈلی میں انہوں نے بتایا کہ پرشاند پسور کو ABC کا بیہار کا گیاں نہیں ہے تو اب یہ ان کی سوچ ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بیہار میں جو بکاس کے دعوے کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں اس میں دم نہیں ہے میں اپنے حساب سے اس بات کو رکھ رہا ہوں ان کے سامنے بھی یہی بات کہی کہ جب تک بیہار میں بکاس کے لیے ایک بہتر پریاس نہیں ہوگا تک تک لوگوں کے اور پارٹیوں کے آپس میں جڑنے یا نہیں جڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے اور اس میں پرشاند پسور کبھی ملنا یا جڑنا سامیل ہے میں نے یہ ضرور کہا ہے پبلکلی میں آپ کو بھی ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ اگر وہ سال بھر میں دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوپری دے دیں جیسا وہ وعدہ کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا ہے تو ہی اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے ابھی اس کی کوئی سمبھاؤنہ نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا کام جو کر رہا ہوں جن سراج کا جو ابھیان میں نے شروع کیا ہے اس میں کوئی پھیر بدل نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کی پارٹی پر اور آپ کیا کام کر رہے ہیں کیا آپ کا لکش ہے اس پر میں آؤں گی لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے تیسرا دن ہے یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بیگو سرائے میں کس طرح سے شام کے پانچ بجے دو بائک میں سوار ہو کر چار لڑکے نکلتے ہیں اندھا دون فائرنگ چوبیس راؤنڈ فائرنگ کرتے ہیں چار تھانہ کے آگے سے گزرتے ہیں پولس کچھ نہیں کرتی ہے ابھی بھی فرار ہیں یہ چاروں کے چارے خونی ایک طرح سے کہیے گھوم رہے ہیں بیگو سرائے میں اس سے پہلے چھاترہ کی دندھاڑے پٹنا میں ہتیا ڈی ایس پی کو تھپڑ مانا بینک لوٹ کار کے شو روم میں لوٹ کیا بتاتا ہے کیا یہ جو بی جے پی کا عروب ہے کہ یہ جنگل راج پارٹو ہے اس میں آپ کو دم دیکھتا ہے دیکھئے یہ یہی بتاتا ہے کہ لوگوں کی جو آشنکائیں ہیں اس سرکار سے اس پہ انہیں آشنکاؤں کو بل ملتا ہے کیونکہ جب سے یہ سرکار بنی ہے چاہے بات دعوے کچھ بھی کیے جائیں جو گھٹنائیں آپ گنا رہی ہیں اس کے علاوہ اور کئی گھٹنائیں گراؤنڈ پہ جو ہے وہ بلکل ہی یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کی من میں جو ڈر ہے لوگوں کی من میں جو آشنکائیں ہیں وہ ہوتی دکھ رہی ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی دکھ رہی ہیں